بسم اللہ الرحمن الرحیم فرانسیسی شہری گزشتہ ہفتے سے اس متنازع قانون کے خلاف سراب پہ احتجاج ہیں مجوویزہ قانون کے تحت پولیس افضران کی تصاویر مندر عام پر لانا جرم تصور ہوگا اقوام متحدہ نے ایک ریپورٹ میں فرانس پر زور دیا تھا کہ وہ اپنے اس مجوویزہ متنازع سیکیورٹی قانون پر نظر سانی کرے کیونکہ یہ قانون عالمی انسانی حقوق سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا کرونا کے باعث دنیا بھر میں ہلاکتیں پندرہ لاکھ چونتیس ہزار تین سو جوالیس ہو گئی ہیں مصدقہ کیسز چھے کروڑ اٹھ سر لاکھ سنتالیس ہزار سے تجاوز کر گئے ہیں امریکہ کرونا سے متاثرہ ممالک میں پہلے نمبر پر ہے جہاں ہلاکتیں دو لاکھ ستاسی ہزار آٹھ سو پچیس ہو گئی ہیں جبکہ متاثرین ایک کروڑ انچاس لاکھ تراسی ہزار سے تجاوز کر گئے ہیں بھارت میں ہلاکتیں ایک لاکھ چالیس ہزار دو سو سولہ ہو چکی ہیں اور کیسز چھانوے لاکھ چوتالیس ہزار سے تجاوز کر گئے ہیں روس میں بیالیس ہزار چھے سو چوراسی افراد لکمیں اجل بن گئے ہیں جبکہ کیسز چوبیس لاکھ اکتیس ہزار سے تجاوز کر گئے ہیں بھارت میں کسانوں کا احتجاج دسویں روز بھی جاری رہا آسٹیلیا برطانیہ سے بھی بہارتی کسانوں کے حق میں آوازیں آگئی ہیں تیس بہارتی کھلاڑیوں نے بھی اپنے ایوارڈ واپس کر دیئے ہیں پینتیس ارکانے اسمبلی کے دستخط پر مشتمل خط برطانی وزیر خارجہ کو ارسال کر دیا گیا ہے آسٹیلیا کے لیبر رکھنے بھی معاملہ پارلیمٹ میں اٹھا دیا ہے کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے بھارتی بیانات کو مسترد کرتے ہوئے اپنے سابق بیان کا دفاع کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نئی دہلی میں احتجاج کرنے والے کسانوں کی حمایت جاری رکھیں گے چند روز قبل کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے بھارت میں ہونے والے احتجاج کے دوران کسانوں کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا کینیڈا کے وزیراعظم کی طرف سے جاری بیان کے بعد بھارت نے پہلی بار بھارت میں کینیڈا کے ہائی کمیشنر کو بلا کر احتجاج کیا تھا بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارت کی طرف سے تحفظہ ظاہر کرنے کے باوجود کینیڈا کے وزیراعظم نے ایک مرتبہ پھر بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسانی حقوق اور پر ام احتجاج کرنے والوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے ان کا کہنا ہے کہ یہ احتجاج دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں کینیڈا بات چیت پر یقین رکھتا ہے دوسری طرف برطانیہ میں مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے 36 ارکان پارلیمان نے انڈیا میں ذریعی اصلاحات کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں کی ہمایت کرتے ہوئے سیکرٹری خارجہ سے یہ معاملہ انڈین وزیراعظم موردی کے ساتھ اٹھانے پر زور دیا ہے فرانس میں حکومت درجنوں مساجد اور عبادت گاہوں کی نگرانی کرے گی یہ نگرانی فرانس میں حملوں کے بعد کریکڈاؤن کا حصہ ہے فرانس کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ 36 عبادت گاہوں کی نگرانی کی جا رہی ہے اگر ان میں سے کوئی شدت پسندی میں ملوث پایا گیا تو اسے بند کر دیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ حقیقت یہ ہے کہ فرانس میں مسلمانوں کے تقریباً دو ہزار چھ سو عبادتی مقامات میں سے چند پر ہمیں شبا ہے بھارت میں سرکاری آئل مارکٹنگ کمپنیوں کی جانب سے پٹرول کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ جاری ہے بھارت میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا تیون روزانہ کی بنیادوں پر ہوتا ہے روزانہ صبح چھ بجے قیمتوں میں کمی یا اضافے کا اعلان کیا جاتا ہے چائنہ کی ٹرین ساز کمپنی سی آر آر سی ٹانگ شان کمپنی لیمیٹڈ نے حالی ہی میں ایک نئی قسم کی تیز رفتار ٹرین تیار کی ہے جو مختلف ریل سسٹم پر چل سکتی ہے چار سو کلو میٹر فی گھینٹے کی رفتار سے چلنے والی اس ٹرین کو بین الاقوامی روٹس پر ریل کے مختلف سسٹم کے مطابق تیار کیا گیا ہے جس سے ریل کا بین الاقوامی سفر زیادہ آسان ہو گیا ہے یورپی کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پر محدود اور ممنوع ائر لائنز کی فہرستے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کا نام خارج کر دیا ہے جس کو مصبت اشارہ قرار دیا جا رہا ہے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کے ترجمان عبداللہ خان کا کہنا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ لائسنس کا معاملہ بھی جلد حل ہوگا جس کے بعد قومی ائر لائنز کا یورپی ممالک اور برطانیہ میں آپریشن مکمل طور پر بحال ہو جائے گا فلپائن میں ایک سات سالہ بچی نے آن لائن فوڈ ایپ کے ذریعے کھانا آرڈر کیا تو اس کے ایک ہی آرڈر کو لے کر بیالیس الگ الگ رائیڈرز پہنچ گئے لڑکی نے فوڈ پانڈا ایپ سے دوپہر میں کھانے کے لیے چکن کٹ لیٹ آرڈر کیا اور پھر اپنی دادی کے ساتھ کھانے کا انتظار کرنے لگی کچھ دیر بعد اس کے گھر کے باہر ایک ایک کر کے بیالیس ڈیلیوری بوائی خانہ لے کر پہنچ کے اتنی تعداد کھانا پہنچنے پر لڑکی بھی حیران ہوگی جبکہ ڈیلیوری بوائیس کو بھی سمجھ نہ آیا کہ آخر ماجرہ کیا ہے جب تحقیق کی تو ایسا ایپ کے ٹھیک سے کام نہ کرنے کی وجہ سے ہوا اور ایک ہی آرڈر بیالیس ڈیلیوری بوائی تک پہنچ گیا اور وہ سب کھانا لے کر پہنچ گئے لڑکی کے بروس میں رہنے والے ایک لڑکی نے اس تمام معاملے کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دی جو ایسی وائرل ہوئی کہ دنیا بھر میں پھیل گئی امریکہ نے چائنہ کے ساتھ پانچ اسٹینڈ پروگرام مستقل بنیادوں پر ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے چینی حکومت کی جانب سے مہیا کردہ رکوم سے امریکہ کے سرکاری ملازمین سماجی سطح پر میل جول بڑھانے کے لیے کچھ مدت کے لیے چائنہ جایا کرتے تھے امریکی وزیر خارجہ مائی کومپی نے منسوخی کا اعلان کرتے ہوئے انہیں پروپیگنڈا قرار دیا ان کے بقول جن پروگرام کو ختم کیا جا رہا ہے ان سے چینی کیمونسٹ پارٹی کو فائدہ پہنچتا تھا ترکی سے پہلی ایکسپورڈ کارگو ٹرین چائنہ کے لیے روانہ ہوگی ہے ٹرین 8693 کلومیٹر کا فاصلہ 12 دن میں تیہ کرے گی یہ ٹرین پہلی مرتبہ ٹرکی سے چائنہ روانہ ہوئی ہے یہ عمل ٹرک ایکسپورڈ کے مستقبل کے لیے بہت اہم ہے نومبر 2019 میں چائنہ سے ایکسپورڈ ٹرین ٹرکی آئی تھی امریکی خفیہ ایجنسی کے ایک عالی اہددار نے دعویٰ کیا ہے کہ چائنہ نے سوپر سوڈجرز یعنی حیاتیاتی طور پر غیر معمولی صلاحیتوں سے لیس سپاہی بنانے کے لیے انسانی آزمائش کر لی ہے لڑائی میں آرمی کی کارکردگی بڑھانے کے لیے جدید بائیو ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہوئے اپنے اہلکاروں پر کامیاب حیاتیاتی تجربہ کر لیا ہے جس کا مقصد لڑائی کے لیے غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل اہلکار تیار کرنا ہے انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ چائنہ اہلکاروں کی طاقت میں اضافے کے لیے جین اڈیٹنگ ٹیکنالوجی کے استعمال میں دلچسکی رکھتا ہے فیلحال جین اڈیٹنگ ٹیکنالوجی کو جنیاتی نقائص دور کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے انسانی صلاحیتوں کو غیر معمولی طور پر بڑھانے کے لیے اس کے استعمال کو غیر اخلاقی قرار دیتے ہوئے اس پر ببندی آئد کی گئی ہے امریکی اہدے داروں نے چائنہ پر طاقت کے حصول کے لیے تمام اخلاقی حدود پار کرنے کا بھی الزام آئد کیا ہے پاکستان میں خیبر ٹیچنگ ہاؤسپٹل میں آکسیجن سیلینڈرز بروقت نہ پہنچنے کے باعث کرونا کے آٹھ مریض دم توڑ گئے گزشتہ شب راول پنڈی سے آکسیجن سیلینڈر بروقت نہ پہنچنے کی وجہ سے کرونا کے آٹھ مریض جانبہک ہو گئے ترجمان خیبر ٹیچنگ ہاؤسپٹل نے بتایا کہ سردی میں مریضوں کو آکسیجن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تاہم آکسیجن ختم ہونے پر سینٹرل آکسیجن سے سپلائی تین گھنٹے تاقیر سے پہنچی ہسکتال کے مختلف وارڈ میں تشویشناک حالت میں مریض شدید مشکلات کا شکار رہے اور بروقت آکسیجن نہ ملنے کے باعث کرونا وارڈ آئی سی یو اور میڈیکل وارڈ میں تشویشناک حالت میں زیرے علاج آٹھ مریض دم توڑ گئے دوستو یہ واقعہ متعلقہ ذمہ داروں کی جانب سے سنگین غفلت اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے واقعہ کی ریپورٹ پبلک کی جائے اور تمام معاملات لوگوں کے سامنے لائے جانے چاہیے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی عمل میں لائے جائے بلین ٹری سنامی منصوبے سے متعلق سپریم کورٹ کے احکامات پر وزیر اعظم عمران خان سے مشابرت کی گئی ہے وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ سپریم کورٹ کو بلین ٹری منصوبے کی مکمل تفصیلات فوراں مہیا کی جائیں حکومت نے عدالتی حکم کی روشنی میں تمام صوبوں سے بلین ٹری منصوبے کے تحت کی گئی شجر کاری کا مستند ڈیٹا طلب کر لیا ہے اس کے علاوہ بلین ٹری منصوبے کی ڈون فوٹیج اور مستند تصاویر پر ریکارڈ کا حصہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے لیے سپارکو سے بھی رابطہ کیا گیا ہے عالمی محولیاتی اداروں نے بھی منصوبے سے متعلق شفافیت کا اعتراف کیا ہے حکومت کا کہنا ہے کہ منصوبے کی تفصیلات مہیا کرنے کے لیے عدالت کے ساتھ بھرپون توابن کیا جائے گا دوستو یاد رہے کہ چند روز قبل سپریم کورٹ نے بلین ٹری سنامی منصوبے کا نوٹس لیتے ہوئے منصوبے کی تمام تفصیلات طلب کی تھی سپریم کورٹ نے ریمارکس دیئے تھے کہ اگاہ کیا جائے کہ منصوبے پر اب تک کتنے فنس خرچ ہوئے ہیں اور فنس خرچ ہونے کا جواب بھی ریکارڈ کے ساتھ پیش کیا جائے اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جائے کہ کتنے درخت کہاں لگے ہیں مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ملتان کے بعد اب ہم لہور جائیں گے اور کوئی ہمیں نہیں روک سکتا ہماری تحریک حکومت کے دھرن تختے تک جاری رہے گی انہوں نے کہا کہ جب تک عالم اسلام پر موجودہ حکمرانوں کی طرح لوگ مسلط ہیں ہم عالم کفر کے لیے آسان شکار ہیں موجودہ حکمرانوں نے مقبوضہ وادی پر بھارت کے قبضے کو قانونی شکل دے دی ہمارے نا اہل حکمرانوں نے بھارت کو خطے میں بالا دستی دلاتی پاکستان کی پوری تاریخ میں ایسا نا اہل حکمران نہیں آیا کرونا کی آڑ میں بچوں کا مستقبل تباہ کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ اس وقت یتیم ہے اسرائیل کو بالا دستی دلائی جا رہی ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ تعلیمی اداروں کو فوراں کھول دیا جائے پی ٹی اے ورکرز کا پشتون قوم سے کوئی واسطہ نہیں ایسے ورکرز سے خواتین بہتر ہیں ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی اے کے موجودہ ورکرز جو اپنے آپ کو پتھان کہتے ہیں ان کا پشتون قوم سے دور کبھی واسطہ نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں معیشت اتنی نچلی سطح پر پہلے کبھی نہیں آئی اسٹیبلشمنٹ نہ اہل حکمرانوں کی پشت پناہی کر رہی ہے نہ اہل حکومت ووٹوں میں دھاندلی اور ملک کو تباہی کے دھانے پر پہنچانے کی ذمہ دار صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ ہے دوستو مولانا فضل الرحمن کے اس بیان پر میں اپنے تبصرے میں صرف یہ کہوں گا کہ مولانا جتنا آپ آرمی کے خلاف بولیں گے اتنا ہی آپ کا عبرتناک انجام ہوگا پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سسٹم کی گریفت میں آ چکے ہیں اور اب آپ کو کچلنے سے کوئی نہیں بچا سکتا عمران خان بھی نہیں بچے اور بیمار افراد بعض گیزائیں کھانے سے انکار کر دیتے ہیں لیکن اب ایک برکی چمچہ کئی طرح کے کھانے کے ذائقے کو بڑھا سکتا ہے اس کو ایجاد کرنے والے باپ بیٹا ہیں جو بیس برسے گیزائی سن سے وابستہ ہیں اس سے قبل ان کی کئی مصنوعات ایوارڈ جیت چکی ہیں اب انہوں نے سپون ٹیک کے نام سے ایک چمچہ بنایا ہے جو دہیں آئس کریم سوپ اور دیگر گیزاؤں کے ذائقے کو بڑھاتا ہے اور کھانے کے بعد بھی ان کے احساس کو قائم رکھتا ہے چمچے کی اندرونی سطح پر ایک سنسر نصب ہے جو بہت ہلکی بجلی خارج کرتا ہے معمولی برکی رو بلکل محسوس نہیں ہوتی لیکن اس سے زبان متحرک ہو جاتی ہے اور اس کا چٹھارہ بڑھ جاتا ہے زبان پر چمچے کا فوری اثر ہوتا ہے اور گزہ مزیدار محسوس ہوتی ہے ہماری زبان میٹھا، نمکین، کڑوا، کھٹا اور پھیکا ذائقہ محسوس کر سکتی ہے کھاتے وقت زبان پر مختلف حصوں کے مختلف ذائقے بتانے والے غدو سرگرم ہو جاتے ہیں گیزائی کیمیکل کا ذائقہ دماغ تک بھیجتے ہیں تاہم بھوک کی شدت اور گزشتہ تجربات کی وجہ سے بھی گیزائی ذائقہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے لیکن یہاں چمچہ نہ صرف زبان بلکہ دماغ تک بھی ذائقی کی رسائی بہتر بناتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ کم نمک والی غذا بھی ٹھیک لگتی ہے دوستو اس وقت 29 ڈالر میں ایک چمچہ خریدا جا سکتا ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ